بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک لیکچر نمبر ٹویلو پارٹ فرسٹ چپٹر سکس ہے سکیجل مینجمنٹ ڈیویلپ سکیجل کو ہم ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں اور ہمارا فوکس ہوگا کرٹیکل پات پر اس کے جو سکیجل ہے ابھی تک ہم نے اسٹیمیشن کو ڈسکس کیا سے پہلے ہم نے و بی ایس ورک بریٹم سٹیکچر سے وہاں سے سکوپ کو سٹارٹ کیا پھر ہم ورک پیکجز پہ آئے اور اس کے بعد ہم نے ایکٹیویٹی لسٹ بنائی ایکٹیویٹی لسٹ کو ہم نے سیکوینس کیا ان کو نیکٹورٹ ڈائگرام پہ پریزنٹ کیا وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور پھر ہم نے ایسٹیمیٹ کیا ایسٹیمیٹ ڈیفینیٹلی ہمارے پاس اگر ہم ورڈ بائی ورڈ ایکٹیویٹی بائی ایکٹیویٹی جاتے ہیں تو جو ہمیں جو ٹائم فریم دیا جاتا ہے جو کنسٹیمیٹ ہوتے ہیں ایون ان ٹمس آف ٹائم ان ٹمس آف کاسٹ ایسٹیمیٹ ہمیشہ اس سے کافی زیادہ آگے نکل جاتی ہیں تو اکثر اوقات بعض اوقات ہمارے پاس کنسٹیمیٹ بھی کمپلیٹ ہوتے ہیں جو ایسٹیمیٹ کیا ہے ہمارے پاس بجٹ بھی اتنا ہے اس سے کنسٹریبل اماؤنٹ آف بجٹ ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ٹائم بھی کافی ہوتا ہے کچھ ادر کنسٹیمیٹ ہوتی ہیں کچھ ادر جو مسئلے جو چیز ہوتی ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے کچھ جہاں پہ ریسورس پہ کئی ریسورس پہ تھوڑے کنسٹیمٹ ہوتے ہیں آویلیبیلیٹی کے کنسٹیمٹ ہوتے ہیں ان چیزوں کو ڈسکس کرنا بعض اوقات پر سٹیک ہولڈرز کی پیارٹیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں انوارمنٹل کچھ ڈیپنڈنسیز ہوتی ہیں ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان سارے چیزوں کو بھی یہاں پہ ہم کنسولیڈیٹ کر کے ایک جگہ پہ لاکھیں اور ڈیویلپ سکیجل کے ہندر ہم ٹائم فریم ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ ہم ایک بیس لائن بتائیں گے آپ یہ پروجیکٹ کونسی ڈیٹ پہ کب کمپلیٹ کرنے والے ہیں تو اس کا آنسر اتنا آسان نہیں ہوتا کافی مشکل کافی مشکل کسٹن ہے پروجیکٹ مینجر کے لیے کہ آپ نے ایکزیکٹلی کب پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا ہے یہ بتائیے تو یہ وہ ایریا ہے پلیننگ کا جس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہم انیلیسس کرتے ہیں کہ کب تک ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا انپوٹس ٹول ٹیکنیک اور آؤٹپٹ ان سب کو ہم لیکچرز میں بھی ڈسکس کریں گے ون پائی من جو جو کی مین پوائنٹ سے ہم کو ہم ڈسکس کریں گے تو انپوٹس ٹول ٹیکنیک اور آؤٹپٹ جو ڈیویلپ سکیجل کے از کولیکٹیو لی از آل یہ سارے انپوٹ ٹول ٹیکنیکس ہیں ڈیویلپ سکیجل میں ہم کیا کرتے ہیں جیسے میں نے بات کی ہم سٹیک ہورڈرز کی پرارٹیز کو دیکھتے ہیں ان کی کیا پرارٹیز ہیں ہمارے باز وقت ایکسٹرنل پارٹیز انوالو ہوتی ہیں کچھ لیگل ریکوارمنٹس ہوتی ہیں کچھ ہمارے پاس کنسٹرنٹس ہوتے ہیں کچھ ہمارے پاس وینڈرز کی کچھ ڈیپنڈنسیز آ جاتی ہیں پروجیکٹس کے اندر ان کے اوپر ہم ڈیپنڈ کرتے ہیں تو جو اسٹیمنٹ اور جو سکیجل ہم ڈیفائن کر رہے ہیں اور جو ہمارے سٹیک ہورڈرز ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کو ریکنسائل کرنا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا اس گیپ انیلیسس کر کے اس کو ہم کسی سنگل پیج پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں سٹیک ہولڈرز کے لیے بھی فیزیبل ہو جائے پروجیکٹ اور ہمارے لیے بھی فیزیبل اسے کمپلیٹ کرنا تو ڈیویلپ سکیجل میں ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ سٹیک ہولڈرز کی کیا پیرارٹیز ہیں الٹرنیٹ ویرز چیک کرتے ہیں یار اس پروجیکٹ کو اگر آؤٹسورس کر دیا جائے یا کسی پارٹ کو آؤٹسورس کیا جائے اس پروجیکٹ کے اس حصے میں رزق کافی زیادہ ہے کیوں نہ اس پورشن کو ہم آؤٹسورس کر دیں کیوں نہ ہم یہ آؤٹسورس کیا ہوا پروجیکٹ خود کیوں نہ کمپلیٹ کریں یہ پارٹ اس کا جو ہے اس طرح کہ ہم انیلیسس کر کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سکیجل کو کمپریس کیا جائے ہم اس کو نہ جو میکسیمم یوٹیلیزیشن ہو جائے ہمارے ٹائم کی اور بیسٹ ریزلٹس جس کس طرح آ سکتے ہیں اس کو ہم الٹرنیٹ انیلیسس میں دیکھتے ہیں ہمارا پروجیکٹ دوسرے پروجیکٹ پہ کیا امپیکٹ ڈال رہے ہیں اور دوسرے پروجیکٹOn کا ہمارے پروجیکٹ پہ کیا امپیکٹ ہوگا کس ٹائم فریم میں کیوں کہ دیکھیں جو ریسورس economies ہیں وہ ہمیں mostly پروجیکٹ منجمنٹ آفیس سے ملتی ہیں اور پروجیکٹ منجمنٹ مختلف پروجیکٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے ریسورسس ریلیز ہوتے ہیں وہ دوسرے پروجیکس کو ہسائن کیے جاتے ہیں تو ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ریسورس ہیں کب ریلیز ہوں گے یا دوسرے پروجیکس کے جو ریسورس ہیں وہ کب ریلیز ہوں گے جو بیسٹ ریسورس ہیں جنرل ریسورس نہیں بیسٹ جو ایکسیپٹیبل اور ہائی لیول کے ریسورس ہر پروجیک مینجر یہی چاہتا ہے کہ اسے جو ریسورس ہسائن ہو وہ ایکسپرٹ لیول کے ہو اور کمپیٹنٹ ہو جو پروجیکٹس کے ٹاسک ہیں ان کو انڈسٹینڈ کرنے میں ان کو کمپیٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لیں ہر پروجیکٹ مینج یہی چاہتے ہیں تو ہم دوسرے پروجیکٹس کو بھی اس کا بھی ویٹ کرتے ہیں اور اپنے پروجیکٹ کے جو اور پی ایم او کی طرف سے ہمیں پریشر بھی ہوتا ہے کہ اپنے جو ریسورس ہیں وہ جلدی ریلیس کیجئے آپ بھی تو ہم اس کو بھی دیکھنا پڑتے ہیں سکیجل کے اندر سکل لیول ڈپینڈ کرتا ہے اویلیبلیٹی آف ریسورس جیسے میں نے کہا بگنر لیول کے انٹرن لیول کے ریسورس آپ کے پروجیکٹ میں ڈیفنیلی ڈیلی لے کر آتے ہیں اور ہائی جو پروفائل جو کمپیٹنٹ ریسورس ہیں ان کے اویلیبلیٹی کا ایشیو ہوتا ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتے تو جو ریسورس آپ کو اسائن کییں گے ان کے حساب سے آپ اپنے سکیجل کو دوبارہ ہم ریسورس کے حساب سے جو ہمیں اسائن کیے گئے ہمارا پروجیکٹ اس ڈیٹ اینڈ ٹائم پہ آیا کمپلیٹ ہو سکتا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اسی ڈیویلیپ سکیجل کے اندر اسی جو پروسس ہے اس پہ ہم اس کو بھی ایویلیٹ کرتے ہیں لیٹس اور لیکس کو اپلائی کرتے ہیں اپنے سکیجل میں کتنا فلیکسیبل ہے ہمارے پاس ان کیس اوف ایمرجنسی ان کیس اوف ڈیلی ان کیس اوف اینی پارٹ آف فیلیر پروجیکٹ کے کسی پارٹ میں کچھ ہم کہیں پہ لیک کر رہے ہیں یا رسک انسرٹینٹی کافی ہائی ہو گئی یا کوئی بھی ایویلیٹ آیا تو ہمارے پاس کتنا آپشن ہے کہ ہم اپنے پروجیکٹ کو کمپریس کر سکتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کمپریشن ٹیکنیکس اپلائی کی جاتے ہیں اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کریشنگ کو انٹر ریلیٹڈ ہے اس سے جو ڈیکس چپٹ جو ہم نالج ایریہ ڈسکس کریں گے جیسے کاسٹر مینجمنٹ کالیٹی مینجمنٹ ہیومر ریسورس یہ سارے انٹی گریڈڈ ہیں ہم یہ چپٹر کلوز نہیں ہوگا اب اس بات کو جاننے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی جتنے پروسس ہم ابھی شروع میں ڈسکس کر رہے ہیں یہ چپٹر کلوز نہیں ہوں گے جب تک ہم فائنل نالج ایریہ کمپلیٹ نہیں کرتے سٹیکھولڈر مینجمنٹ کمپلیٹ نہیں کرتے یہی پروسس دوبارہ جو ہے آئٹریشن کی طرف آئیں گے اور اپ ڈیٹ ہوں گے اس کا ایمپیکٹ جو آگے پروسس آ رہے ہیں ان پر پڑے گا اور اگلے جو پروسسس آ رہے ہیں جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس کاسٹ مینجمنٹ میں اور آگے نالج ایریہ میں ان کا ایمپیکٹ سکیجلنگ پر پڑے گا تو اس لئے یہ چپٹر ابھی تک کلوز رہیں گے اور ہم اس پہ واپس اس پہ بھی بات کریں گے آگے جو ڈیٹا آپ کے پاس ہے اس کو سکیجلنگ ٹول کے اندر ان کے اندر جو جتنے بھی ہمارے پاس کچھ میتڈز کو ٹیکنیکس ہیں سکیجلنگ ٹول ہے اس کے اندر آپ ہم رکھ کے کلکولیٹ کرتے ہیں سٹیمولیٹ کرتے ہیں اپنے پروجیکٹ کو کہ ہم پروجیکٹ کو کتنے آپٹیمم لیول پر لے کے جا سکتے ہیں کچھ آن لائن ریسورسز ہیں سکیجلنگ مینجمنٹ میں اس وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو لیٹسٹ ابھی چل رہے ہیں پہلے ابھی تک مایکروسوفٹ پروجیکٹ اور پرائیم آویرہ پر کافی کام ہو رہا تھا پروجیکٹ مینجمنٹ میں ان کو یوز کیا جاتا تھا ابھی لیٹسٹ ٹول آئے ہیں جو ابھی کے ہیں سکیجلنگ میں کافی اچھی پرفارمنس ان کی کوئی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ آن لائن ریسورسز ان کو بھی دیکھیں گے کون کون سے ہیں تو ان میں ہم سیمولیشن کرتے ہیں بک کے اندر پروجیکٹ میں نے بک میں مانٹی کارلو انیلیسس کا ورڈ یوز ہوتا ہے یہ اس کو اس میں ہم ڈسکس کریں گے اس میں ہم سیمولیٹ کرتے ہیں کہ کتنی پرابیلیٹی ہے جو اویلیبل ریسورسز کے ساتھ ہم پروجیکٹ کو کتنے تک کمپلیٹ کر سکتے ہیں مانٹی کارلو انیلیسس میں یہ دیکھا جاتا ہے اس کو بھی ہم آگے لیکچر میں ڈسکس کریں گے ریسورس اپٹیمائزیشن کی جاتی ہے یہ بھی ہمارا ایک ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کرنے کے ڈیٹیل سے یہ امپیکٹ کرے گا آپ کے سکیجل کو تو جو آپ سوچ رہے ہیں ابھی تک ہم نے جو اسٹیمیشن کی ہے وہ ٹوٹلی شفٹ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور ان سے بھی انپوٹ لیجئے کہ اس میں کوئی چیز مس ہو رہی ہے یا آپ کی کوئی سجیشن ہے کوئی کمنٹ ہے تو ان کو ضرور انوالف کیجئے اس پروسس میں اسی طرح سٹیکھولڈر کے ساتھ میٹنگز اور ان کے کنورسیشن کریں اسی پروسس میں یہ چیز بھی ہوگی کہ ان سے بھی ہم سٹیکھولڈر سجیشنز لیتے ہیں ابھی نیٹورک ڈائیگرام انیلیسس ٹیکنیکس ہیں ان کو ون بائی ہم یہ ساری ڈسکس کریں گے فرم اگزام پورنٹ آف یو سے آپ جب سکیجل نیٹورک انیلیسس ہو تو اس کے اندر کون کون سے ٹول ہیں کون کون سے جو جو چیزیں انوالف ہیں جیسے کریٹیکل پاتھ سکیجل کمپریشن وات ایف مانٹی کارو انیلیسس ریسورس اٹیومنیزیشن اور ایجائل ریلیس پلیننگ تو یہ پانچ چیزیں ہیں سکیجل نیٹورک انیلیسس میں ہم ان ٹولز کو یوز کرتے ہیں تو ان کو ہم ڈسکس کریں گے پہلی چیز ہے کرٹیکل پاتھ کرٹیکل پاتھ میں ہمیں ایکٹیوٹیز دی گئی ہیں آپ کو پیپر اگزام میں بھی اکثر ایسی کوسٹن آتے ہیں ایکٹیوٹیز دی گئی ہیں ان کے پریڈیسسر دی گئے ہیں اور ان کے ڈیوریشن دی گئی ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے نیٹورک ڈائگرام ڈراغ کرنا ہے کی پریڈیسسر کو دیکھتے ہوئے اور اس کے نیٹورک کو سیمپل ڈراغ کیجئے جیسی یہ رف سیک ڈراغ ہوئے یہ سٹیپ 1 ہوگا اس کے بعد بات ہم نے فائنڈ کرنا ہے کرٹیکل پاتھ اب کرٹیکل پاتھ کیا ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس ڈائگرام میں کتنے پاتھ ہیں جیسے فار ایزامپل 1 A C E G H اور K یہ ہمارے پاس لیٹس سپوز یہ ایک پاتھ ہوگئے ہیں یہاں اس طرف سے ہم جا رہے ہیں دوسرا پاتھ ہمارے پاس سٹیٹ ہے 1 A C H K سٹیٹ پاتھ بھی ہے دوسرا پاتھ ہمارے پاس B C H K اس طرح ہے تو یہ پاتھ 1 بائی 1 ہم ڈراغ کرتے ہیں جیسے پاتھ فرسٹ جو ہم نے کیا ان کی ڈیوریشن لکھی اور اس کو ٹوٹل کیا پاتھ 1 جیسے A اور C اور E G H اور K ہم نے ایکٹیوٹیز کو منشن کر کے ان کی ڈیوریشن کو منشن کر کے آخر میں سم اپ کیا پاتھ بھی اسی طرح پاتھ 3 ہو گیا پاتھ 4 پاتھ 5 پاتھ 6 اور اس میں ابھی دیکھیں ہمارے پاس پاتھ 1 سے پاتھ 6 جو ہمارے پاس 6 پاتھ اس کے اندر منشن ہے اس نیٹورڈ ڈائگرام میں ان کی ایکٹیوٹیز کو ڈیوریشن کو ہم نے ایکٹیوٹی دیوریشن کو ٹوٹل کیا تو ہمارے پاس یہ ریزلٹ آیا تو اس میں جو میکسیمم جو ڈیز ہیں جو پاتھ سب سے زیادہ ٹائم لے گا یہاں پہ پاتھ 4 جو 14 ہے باقی کوئی پاتھ اتنا ٹائم نہیں لے رہا 14 ہمارے پاس کرٹیکل پاتھ ہو گیا جو کہ یہاں پہ منشن بھی ہیں یہاں سے ہم بی میں جائیں گے ڈی میں جائیں گے پھر ایف اور ایچ اور کے یہ یہ پاتھ ہمارے پاس ہو گیا کرٹیکل پاتھ اس کو ہم اقزام میں بھی ہائلائٹ کر لیتے ہیں ریٹ کی آر یہ ہو گیا کرٹیکل پاتھ میرا پھر یہ دوسرے جو پاتھ ہے یہ نیچے کی طرف یہ کیا یہ ہمارے پاس نیئر ٹو کرٹیکل پاتھ ہو گیا اے سی ای جی ایچ کے ان کی ڈیوریشن گرائٹ کر رہے ہیں تو نیئر ٹو کرٹیکل پاتھ یہ 14 ڈیز ہے تو یہ 13 ڈیز ہے تو یہ پاتھ چوئے ہیں ہمارے پاس یہ والا پاتھ ہمارے پاس نیئر ٹو کرٹیکل پاتھ ہوا تو یہ کرٹیکل پاتھ ہو گیا اور یہ نیئر ٹو کرٹیکل پاتھ اب یہ اس کی کیا امپورٹنس کیا ہے اس پہ ہم نے کام کیوں کی یہ سواجنا بہت ضروری ہے اقزام میں کافی کوسٹن اس سے ریلیٹڈ آتے ہیں کیوں فائنڈ کیا ہم نے پہلے ہی اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یار یہ میکسیمم میرے جو پروجیک کی یہ ایکٹیویٹی ہے یا یہ ورک پیکیج ہے یا ورک بریڈ نوسترکشن کا کوئی ہمارے پاس ورک پیکیج ہے یا کوئی ایک لیول ہے یا کنٹرول اکاؤنٹ پر کوئی سیکشن ہے یا ایک پروجیک فیز ہے میکسیمم کتنا ٹائم اس کو لگے گا دیکھیں میکسیمم ٹائم ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پروجیک کتنا کتنے تک جا سکتا ہے میکسیمم ہمیں فلوٹس کا پتہ لگتا ہے سٹیک انڈ فلوٹ سٹیک ایک پرانا ورڈ ہے ابھی موسٹلی فلوٹ یوز ہوتا ہے فلوٹ ہوتا ہے ایکٹیویٹی کتنے تک ڈیلے ہو سکتی ہے ابھی دیکھیں اس میں تین چیزیں ہیں کہ ٹوٹل فلوٹ فری فلوٹ اور پروجیک فلوٹ ٹوٹل فلوٹ یہ ہے کہ ایک ایک ایکٹیویٹی کو ہم کتنا ڈیلے کر سکتے ہیں کہ پروجیک کی لازٹ ڈیلے پر امپیکٹ نہ پڑے ایکٹیویٹی کو کتنا ڈیلے کر سکتے ہیں کہ پروجیک کی لازٹ ڈیلے کو امپیکٹ نہ کریں فری فلوٹ یہ ہے کہ ایک ایک ایکٹیویٹی کو ہم کتنا ڈیلے کر سکتے ہیں کہ اسے جو سکسیسر ایکٹیویٹی ہے اس پہ کوئی فرق نہ پڑے اور پروجیک فلوٹ یہ ہے کہ ہم پروجیک کو کتنا ڈیلے کر سکتے ہیں اس میں کتنی تو ہم نے ٹارگٹ بنانا ہے فائیو منت کے اندر اپنے پروجیک کو جو آپٹیمم لیول پر بیسٹ پرفارمنس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فائیو منت میں پوری کوشش کرنی ہے کہ کمپلیٹ ہو جائے اور اپنے کسٹومر کو ہم نے اگر فائیو پوائنٹ فائیو منت کے اندر آپ کا پروجیک کمپلیٹ کر کے اس کو ہم انفارم کرنے کہ یار آپ کا پروجیک ہم نے کمپلیٹ کر دیا تو آپ نے بیسٹ جو کسٹومر سیٹسفیکشن ہے وہ تو اچیو کری لی یعنی سکس منت کا پ پلین رکھیں فائیو پوائنٹ فائیو تک ہم نے اس کے اندر کمپلیٹشن اور اس کے اندر ہم نے مارجن رکھنے اور جو زیرو پوائنٹ فائیو کا ایریا ہے یہ ہم نے اننون رسک کے لیے رکھا ہے انسرٹینٹی کے لیے رکھا ہے اس میں ایز ایٹس میں بھی کچھ ساری چیزیں ایز ایٹس نہ چل سکیں کچھ کنٹیجنسی پلین رکھتے ہیں زیرو پوائنٹ فائیو منت کے اندر اس چیز کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے تو یہ فور فلوٹس نکالیں گے ہ ہم کہ کہاں پھر ہمارے پاس مارجن آ رہے تو اگر تو ضرورت پڑی تو ہم مارجن کو یوز کریں گے اگر ضرورت نہ پڑی تو اسی کو کمپریس کر کے ہم اپنا پروجیک اپنے کلائنٹ کو وقت سے پہلے ہی کمپلیٹ کر کے دے دیں گے تو ہائی لیول آف سٹسفیکشن کسٹومر کی ٹریف کرنے کے یہی ایک طریقہ ہے Along with other maybe quality constraint or maybe some time cost کے ساتھ ہوتا ہے لیکن time کو کافی زیادہ appreciate کیا جاتا ہے information یہ ہمیں provide کرتا ہے ہمارے جیسے میں نے بات کی کہ compression کیا کر ضرورت پڑی schedule compress کرنا پڑ گیا کسی وجہ سے تو ہم سب سے پہلے آئیں گے اپنے critical pathfile activities پر اس کو ہم دیکھیں گے کیسے کریں گے اس کو ہم exercise میں discuss کریں گے کس area میں زیادہ focus کرنا ہے management نے کون سے زیادہ critical activities ہیں ان پر focus تو یہ نیٹ ورک جو critical path ہیں نیٹ ورک diagram ہی آپ کو بتاتا ہے کہ کس کس area میں اپنے زیادہ focus رکھنا ہے یہاں پہ delay نہیں آنا چاہیے کون سے activities زیادہ riskier ہیں جیسے میں نے last time میں بھی بات کی کہ جہاں پر path divergence آتی ہیں اور جہاں پر path convergence آتی ہیں وہ path critical ہوتی ہیں وہ اکثر اس پہ ہمیں زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے یعنی f کی جو successor ہیں f کے بعد successor h اور i ہیں ایسی activity جہاں پہ conversion ہو اور diversion ہو d کے بعد جو i ہے اسے پیچھے predecessor دو predecessor ہیں f ہے اور d ہے تو جہاں پہ more than one predecessor ہوں more than one successor activities ہوں تو وہ ہمارے پر riskier activities ہوتی ہیں تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کہاں کہاں پہ risk effector زیادہ ہے کتنا زیادہ کتنا کم ہے اچھا کہاں پہ اگر کئی پر کسی activity میں delay آ رہا ہے تو کونسی immediate action ہمیں لینا پڑے گا کون کونسی activity میں تھوڑا بڑا delay ہے تو وہ بھی ہمیں determine کرنے میں help کرتے ہیں ابھی آتے ہیں تھوڑی practice کرتے ہیں اس کی examis کے question mostly اس chapter میں یہ topic بہت important ہے آپ کے پاس activities ہیں predecessors ہیں اور ان کی duration ہیں draw کرتے ہیں اس کو تو ہم نے جب draw کیا تو کچھ اس طرح network diagram اس کا بنا predecessors اور activities کو draw کیا اور ان کی durations اس کے اوپر mention کر دی یہ ہو گئے step one critical path method میں سب سے پہلے اپنے network diagram اس طرح draw کرنے ہیں next چیز اب یہاں پہ ہم آتے ہیں forward pass through ہم نے start سے from left to right کی طرف move کرنے from left to right move کرنے دیکھیں پہلے یہاں سے start لیں گے اس area کو کہتے ہیں early start یہ corner early start early finish یہ top کے جو top left to right corners ہیں اس کو کہتے ہیں early start اور اسے کہتے ہیں early finish اسی طرح یہ جو corner ہے bottom left bottom right اسے کہتے ہیں late start اور late finish یہ ان کے جو ہیں اس area کو یہ یہ نام دیا جاتے ہیں پہلی activity zero اس میں add کیا ہم نے four تو four آگیا پھر ہم اسی four کو آگے لے کے جاتے ہیں اس میں add کرتے ہیں nine تو یہ ہو جاتا ہے 13 اسی 13 کو آگے لے کے جاتے ہیں 13 plus four 17 17 کو آگے لے کے جاتے ہیں اس میں add کرتے ہیں two تو یہ ہو گئے 19 19 کو ہم آگے لے کر آتے ہیں اور اس میں add کرتے ہیں seven تو یہ ہو جاتا ہے 26 تو یہ ہوا ہمارے پاس pass for root اب نیچے کی activity zero اور اس میں add کیا ہے three تو three اب دیکھیں یہ وہ activity ہے جس کے predecessor more than one ہے یہاں پر d سے بھی value آ رہی ہے اور a سے بھی آ رہی ہے تو جہاں پر ہمارے پاس جو early finish کی value زیادہ ہوگی اسی کو نیچے لے کر آئیں گے یہاں پہ three ہے وہاں پہ four ہے تو ہم یہاں پہ four لے کر آئیں گے four plus eight تو ہمارے پاس ہوگی twelve اسی طرح likewise اس g کے اوپر اس g کے predecessors e بھی تھا اور f بھی تھا لیکن جس کی value زیادہ تھی اسی کو ہم نے اٹھایا جس کی value زیادہ ہوگی آپ نے اس کو وہاں پہ اگلی next to successor activity اس میں mention کرنے اسی طرح یہ آگے بی activity میں یہ آیا یہاں سے twelve plus four ہمارے پاس ہوگا sixteen یہ ہمارے پاس پہلا step پہلا step nectar diagram اور دوسرا اپنے forward pass through network diagram کرنا ہے اس طرح ابھی backward pass through اب ہم end to start کی طرف آتے ہیں from right to left آتے ہیں اور جو calculation ہم نے early start early finish پہ کرنی تھی وہ تو ہم نے کر لی یہ section complete ابھی یہاں سے start کرتے ہیں late start or late finish کیسے calculate ہوتا ہے دیکھیں end کے اوپر سب سے پہلے جو سب سے زیادہ جو days لگیں گے maximum ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں یہاں سے start کیا ہم نے twenty six تو twenty six اس میں سے minus کی ہے seven تو nineteen آگیا nineteen کو یہاں کیا رہا ہے nineteen minus two seventeen seventeen آگے گیا اس میں سے minus four thirteen ابھی ہم یہاں پر آتے ہیں اس activity میں جو سب سے زیادہ جہاں پہ maximum days آئیں گے وہ اٹھا کے آپ نے late finish پہ mention کرنے اس سے جو بھی سب سے زیادہ maximum value ہوگی جو بھی کسی بھی path کی maximum value ہوگی وہ آپ نے اٹھا کے باقی activities پہ رکھنی ہے تو اس میں سے minus کی ہے four twenty two اور پھر اب یہاں دیکھیں تو اس کے اندر ابھی ایک چیز دیکھنی ہم نے یہاں پر دیکھیں اس activities پہ FQ پر جو ہے ہمارے پاس یہاں سے thirteen آ رہا ہے یہاں سے twenty two آ رہا ہے تو جو سب سے کم ہوگی جو کم ہوگی اس کو ہم نے اٹھانا ہے دیکھیں وہاں سے thirteen آیا تو thirteen کو اٹھانے زیادہ والے کو نہیں کم والے کو پہلے ہم کیا کیا کہہ رہے تھے early start میں جو زیادہ value تھی ہم نے اس کو اٹھائی لیکن جو backward pass ہے جس کی value کم ہوگی ہم نے وہ اٹھانا ہے یہ twenty two ہے تو وہ thirteen ہے تو thirteen نیچے کی طرف آئے گا تو جہاں پہ path divergen اور convergen آئیں گی اس پہ آپ نے صرف practice کرنی ہے ان کو آپ نے دیکھنے thirteen minus eight ہوا five ہو گیا پھر five جو ہے نیچے آئے گا ابھی ہم یہاں سے اوپر جاتے ہیں اس کو complete کرتے ہیں thirteen آ گیا thirteen minus nine جو ہے four آیا four یہاں پر four minus four zero ٹھیک ہے اب یہاں آتے ہیں یہ five نیچے آ گیا اور اس سے minus three ہوا تو two ہو گیا تو یہ pass forward اور backward pass through کر کے آپ نے یہ complete کرنا ہے early finish late start late finish کی values کو complete کیجئے یہ ہو گئے complete ابھی next آتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں float 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 کیسے calculate کیا جاتے ہیں تو float کا find کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ late start اور early start minus کر لیں یا آپ late finish اور early finish کو minus کر لیں تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نیچے کی value کو اوپر کی value سے minus کرتے جائیں نیچے کی value کو اوپر کی value سے minus کرتے جائیں یہاں ساری جگہ پہ دیکھیں نیچے کی value کو اوپر سے minus کیا اب یہاں دیکھیں نیچے کی value اوپر سے minus کی 26 minus 30 16 تو یہاں پر 10 آیا 13 minus 12 1 آیا 5 minus 3 2 آیا یہ ہوا ہمارے پاس float تو critical path پہ theoretically جس time ہم planning میں ہیں جب ہم plan کر رہے ہیں تو critical path پہ float ہمیشہ zero ہوگا یہ آپ کے پاس ایک exam tip آگئی critical path activities پہ float zero رہتا ہے جب ہم planning میں ہوتے ہیں جب ہم plan کرتے ہیں اور جو non critical path activities بھی ہوتی ہیں اس میں ہمارے پاس float نکل آتا ہے float کیا نکل آتا ہے float کیا ہوتا ہے delays اب اتنا margin ہے ہمارے پاس ہم activity A کو two days تک ہم اس کو delay کر سکتے ہیں F کو ہم one day تک لے کے جا سکتے ہیں B کو ہم ten days تک flexible ہے اس میں اگر تھوڑا بڑا delay بھی آ جائے کسی بھی جو resource کی کمی کئی پر ہے کوئی weak resource ہے کوئی intern ہے کوئی learning کرنا چاہتا ہے یا ہم اپنے باقی ٹیم کو training دینا چاہتے ہیں تو یہ وہ activity ہے project کی کہ یہاں ہم اس کو ان کو involve کر سکتے ہیں ان میں learning development آ سکتی ہے اس activity میں ہم ان کو involve کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے یہ چیز میں identify ہوتی ہے کہ flexibility کے ذرے یہ activity پہ ہم compromise نہیں کر سکتے جہاں پہ float zero ہے already ہمارے پاس کوئی option نہیں ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے ہم نے تو یہ جو ہے یہ ہوا critical path اور اس کے float ہوں گے zero اب critical path سے related کچھ important questions ہوتے ہیں can there be more than one critical path ہاں ہو سکتے ہیں بالکل اکثر بعض plans ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں more than one critical path ہوتے ہیں do you want to be there do you want there to be آپ چاہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ critical path نئی جناب critical path آپ کے لئے risk کے factor کو increase کرتا ہے جتنے زیادہ critical path ہوں گے آپ کا project جو ہے riskی ہوگا میں یہ کہہ رہا چاہ رہا ہوں کہ اب جو یہ critical path ہے اس کو as it is ہی complete کرنا ہے آپ کے پاس margin نہیں ہے اس کو as it is لے کر جائیے next question یہ ہے کہ critical path change ہو سکتا ہے definitely change ہو سکتا ہے ابھی ہم plan کی بات کر رہے ہیں execution میں کیا ہونے والا ہے no one knows یہ چیز clear رکھئے execution میں بھلے آپ نے ایک project دس دفعہ کیا ہو لیکن ضروری نہیں کہ وہ project as it is ہی رہے گا دیکھیں جب ایک driver کسی سفر پہ نکلتا ہے تو وہ بے شک بھلے جتنا اس کا experience ہو ہر سفر میں کچھ uncertainty کسی کو نہیں پتا ہوتی کہ اس دفعہ کیا ہونے والا ہے تو critical path بھی definitely change ہو سکتا ہے negative float آتے ہیں جی ہیں negative float بھی آتے ہیں مطلب آپ اپنی estimates سے پیچھے رہ گئے تین دن کی activity تھی تو آپ چار پانچ دن لے چکے ہیں اس میں negative float بھی آ سکتے ہیں اور پھر risky ہوتا ہے اگر negative float کئی شو ہو تو means تھوڑا سا alerts لیچے آپ اپنے کام کو فوراں کوئی steps لیچے اس کو adjust کیجئے baseline کی ساتھ لے کر آئیے negative float ہے وہ negative indicator ہے project کے لیے اچھا how much float does the critical path have میں نے جیسے بتایا planning کے اندر zero رہے گا تو ہم یہی suppose کر رہے ہیں کہ یہ question planning سے related ہے تو planning کے اندر وہ zero ہی رہتا ہے otherwise اگر mention execution میں وہ change ہو سکتا ہے وہ zero نہیں ہوگا وہ change ہو سکتا ہے اس میں بھی zero ہی رہتا ہے لیکن change ہو سکتا ہے اچھا does the change ہو جائے تو ہاں نہیں نیٹورک ڈائیگرام execution میں اگر change ہوتی ہے تو جو calendar رکھا گیا وہ fix رہے گی مطلب date changes ہو جائیں تو آپ کا network diagram بھی change ہوگا نہیں network diagram اسی طرح رہے گا date جو ہیں وہ change ہوتی رہتی ہے آپ نے negative float کے ساتھ project کو چھوڑنا ہے کبھی بھی نہیں negative float آپ کے پاس indicator ہے کہ آپ vary کر رہے ہیں اپنے baseline سے تو فورا step لیجئے reconcile کیجئے اپنے baseline کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس تھا critical path یہ chapter تھا اگر آپ کو یہ سمجھ آگئی ہے ان چیزوں کی تو آپ exam کا ایک کافی اچھا portion آپ اچھے سے attempt کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو اگلے chapters ہیں اس کو سمجھنے بھی آپ کو کافی آسانی رہے گی thank you so much see you in share on next